اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے اس میں گرامی کیا ہے تحارف کرائیں مونیر عباس آپ مونیر عباس ہیں پہلے آپ نے کال کیا تھا دو تھی نفاف سے بات ہو چکی ہے مونیر عباس چشتی صاحب جی خدیلت الشیخ کیسے ہیں خیرسے ہیں ٹھیک ہے خریت ہے اللہ تعالیٰ کیسے آنے بہت مہربان حکم کریں بھائی جی اجازت ہے بات شروع کروں میں بسم اللہ ایک تو چھپی سی بات جو ہے وہ رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ روایت میں نے پیش کی تھی لیکن اس کے متعلق آپ نے کچھ جواب دیئے تھے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا لیکن چونکہ وہ باقی لوگ بھی لین پر ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو آپ نے بکت دیا اور وہ کال ہماری مکمل نہیں ہو سکی تو ایک چیز رہتی تھی پہلے میں اس کو لے کے آتا ہوں کہ کچھ میں دیگر جو ہے شیعہ روایات ہیں ان پہ بھی آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں بات ہوگی انشاءاللہ تو یہ ایک روایت ہے اور یہ روایت میں بلخصوص اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کتاب کا والا دیا تھا یہ اس وقت تو شاید اس نائے صحیح میں آپ کا نام کیا اس وقت علی محمد کس کی تعلیف ہے اس وقت علی محمد اس وقت علی محمد اس وقت علی محمد اس وقت علی محمد عمد حسین نجفیر ڈکو کی کتاب ہے اچھا اس میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے یہ باقی لوگ پچھلو کتاب میں جا کے دیکھ لیں گے یہ صفحہ نمبر ایک سو سائیس ہے اور یہ دوسری اشاعت ہے میرے پاس دوسرا چاپ ہے دیکھتے ہیں شیخین کا شرپ و نفاق شیخین جو ہیں شیخین ان کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ یعنی ان میں شرکتا حضرت ابوبکر میں عدی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ڈکو صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں شرکتا تو اس بنیاد پر میں نے وہ روایت جو ہے پیش کی تھی کہ ڈکو صاحب نے تو ڈکو صاحب کعب نے بھی رات کر دیا ٹھیک ہے لیکن پھر میں یہ بات اپنا جو اصل سوال ہے وہ میں تھوڑا دورات دیتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد آ جائے سننے والوں کو بھی یاد آ جائے کہ یہ سوال ہے تو اس میں انہوں نے کندل امال کا والا دیا تھا تفسیر ابن کثیر کا والا لگا ہوا ہے تو اس میں اس چیز کی کوئی سند نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو پیش کیا تھا تو آپ نے اس کی سند پیش کی تھی امام بخاری کی کتاب سے آدب المفرد سے اور وہ جو امام بخاری نے جس روایت کو نقل کیا ہے وہ روایت یہ ہے آدب المفرد کی حدثنا عباس النرسج قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا لیسن قال اخبر رجل من اہل البسرہ قال سمیتو ماکل ابن یسار یقول انت لکتو مع عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی لشرف اخفا من دبی بن نم علا عدلکا علا شین زا قلتو زہبا ان کا کلیل ہوا کسیر قال یہ روایت ہے اس روایت میں دو چیزوں کا آپ نے جواب دینا ہے ایک تو یہ کہ اس میں جو شرک کی بات ہے اس کے متن میں متن کے حوالے سے آپ نے جواب دینا ہے کہ دھکو صاحب جو ہیں وہ تو اپنی کتاب میں اس روایت کے بلگوتے پر شیخین کا جو ہے وہ شرک ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں شرک تھا یعنی ان کے نزدیک یہ شرک شرک اکبر ہے ٹھیک ہے اور روایت کے متن میں جو بات ہے آپ بتائیے کہ آپ اس سے مراد جو ہے شرک اکبر لیتے ہیں یا شرک اصور لیتے ہیں متن کے حوالے سے آپ رہی بات سند کی تو اس کی سند میں یہ جو ہے قال اکبر انی رجل من اہل البسرہ یہ بسرہ کے ایک مرد نے جو ہے یہ خبر دی ہے یہ اہل علم سن رہے ہیں اور سنیں گے اور دیکھیں گے کہ جان لیں گے کہ اللہ یاری صاحب نے جو روایت کی سند پیش کی تھی امام بخاری کی کتاب سے اس کی سند میں قال اکبر انی رجل من اہل البسرہ تھا کہ بسرہ کے ایک شخص نے خبر دی کس نے تھی وہ مجہول شخص ہے اس کا کوئی پتہ نہیں اور اہل علم جانتے ہیں کہ اگر مجہول شخص جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی یہ آل علم کے ہاں یہ بات اتفاقی ہے اب اس پر آپ نے میرے ایک مخالف کو جواب دیا اور اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ناصر الدین الوانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے آپ نے یہ کہا تھا اس کو جواباً کہ ناصر الدین الوانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے تو آپ ناصر الدین الوانی سے پوچھیں تو اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں پہلے تو یہ کہ ہمارے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے مطلب میں جو شرک کی بات ہے وہ شرک کی اکبر نہیں ہے اور بگرنا نبی علیہ السلام تو اسلام یہ نہ فرماتے یہ آپ نہ فرماتے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر مشرق تھے تو ان کو پھر آپ یہ نہ فرماتے کہ یہ پڑھا کریں بلکہ آپ یہ فرماتے کہ آپ مشرق ہو آپ کوئی دین نہیں ہے آپ ایسے ہیں اس کوئی بات مطر میں نہیں ہے رہی بات وہ سند کی جس کو آپ ناصر الدین البانی کے کہنے پر صحیح قرار دے رہے ہیں تو یہ ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ ہمارا ناصر الدین البانی کو یہ ساتھ نہ کوئی تعلق ہے وہ سلفیوں کا ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ کوئی تعلق ہم اس کی تحقیق کو اور اس کے حکم کو نہیں مانو دوسری بات اگر آپ یہ پھر مجھے بھی کہیں کہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا اس سے جا کے پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ باکر مجلسی نے بہت ساری روایات کو حسن کہا ہوا ہے صحیح کہا ہوا ہے گرافل اکول کے اندر اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ہیں ضعیف ہیں اور جس کو اس نے ضعیف کہا ہوا ہے آپ اس کو صحیح کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ باز حکم لگانے والے کسی روایت کے مطلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی نہیں یہ صحیح ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ضعیف نہیں ہے یہ تو صحیح ہے یعنی آپ بھی کسی محدث کے لگائے ہوئے حکم کا وہ رد کرتے ہیں اس کو ٹھکراتے ہیں تو کیا بات ہے جب آپ باکر مجلسی کے حکم کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں اس کی ضعیف کو صحیح کہتے ہیں صحیح کو ضعیف کرا دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر تفسر کرتے ہیں حکم لگاتے ہیں تو ناصر الدین البانی کی بات آپ ہمیں کیوں لکھاتے ہیں ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور ناصر الدین البانی سے جا کے پوچھو تو یہ بات بالکل کلیر ہے پہلی بات نظرین سب سنی شیعہ ساب دیکھیں امام بخاری کی کتاب عدب المفرد کے اندر یہ باقات ہے اس کی سند میں ہے کہ اس کی سند میں ہے کال افبرنی رجل من اہل البسرہ بسرہ کے ایک شخص نے خبر دی میں کہتا ہوں جاری صاحب اس کے سارے ساتھی اس کے سارے علماء ساری ٹیم سارے شیعہ کٹھے ہو جائیں اور اس روایت کی سند میں یہ جو بسرہ کا شخص ہے جس کی طرف شارہ کیا گیا ہے سند کے اندر وہ ڈھونڈ کے لائے کس طرح سے آپ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور صحیح کہہ کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے ہیں آج انشاءاللہ پڑھا ہنسے ہیں کہ میں بھی ہنسوں گا آپ کس طرح سے ابوبکر صدیق کو مازالہ مشرق کہتے ہیں اور آپ کے دھکو ساں جو آپ کا اخلوتہ مجتہید ہے پاکستان میں اخلوتہ مجتہید وہ اس روایت کے بل بوتے پر ابوبکر صدیق کو مشرق کہہ رہا ہے اور اس کی پوری ٹیم پورے پاکستان میں اس کے ماننے والے شیعہ اس روایت کو لے کے جگہ جگہ بیان کر کے ابوبکر صدیق کو پرطان کرتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے کیوں صحیح ہے بھئی جب آپ کے خلاف روایت جاتی ہے تو آپ اس کو کھا کے پھینک دیتے ہیں اور ابوبکر صدیق کے خلاف روایت ہے اس میں یہ لفظ موجود بات کے ساتھ اتفاق اللہ تعالیٰ کے اوپر آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے پریکچر فریز ختم ہو گئی بات آپ کی مولی صاحب مولیر صاحب ختم ہو گئی بات آپ کی یا مزید کہنا آپ ہے بات ختم ہے یا مزید کچھ دی میں نے یہ بات یہ بات ختم ہو گئی ہے میری طرف سے اس کا جو آپ اس پہ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں پھر انشاءاللہ بھی بات اچھی بات ہے میں آپ کے باتوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہوں اور اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے جو ہے میری بات کو نہ کھٹیں میں آپ کو قرآن کے ایک آیت سناتا ہوں آواز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکی اللقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی اور اس کی وہ موعظہ کرتے تھے اپنے بیٹے موعظہ کرتے انہوں نے کہا یا ابنی لا تشک باللہ اے میرے عزیز فرزن اللہ سے شرک نہ کر اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بے شک عظیم ظلم ہے بہت بڑا گناہ بہت عظیم ظلم ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ جو ظلمِ عظیم ہے شرک یہ کون سا شرک ہے اس میں کوئی تفریق ہے مُنیر عباس صاحب مُنیر عباس صاحب کی لائن جو ہے کمزور مُنیر عباس صاحب شاید وہ کچھ کہہ رہا ہے مجھے تو سنائی نہیں دے رہی کچھ روز کا بھی نہیں جب آپ لائن پہ آ جائیں تو اپیس جواب دینا اب جہاں تک سند کی بات ہے میرے معزز ناظرین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے کتابو العدب المفرد لی محمد ابن اسماعیل البخاری شاپ دار الصدیق تحقیق ہے محمد ناصر الدین الالبانی کی اور یہ کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار میں سعودی عرب میں چپی ہیں یہاں پر صفحہ نمبر چھاہ دو سو سنتالیس میں یہاں پہ حدیث ہے یہ بلکل صحیح فرما رہا ہے کہ معقل اپنی یسار نے کہا ہے انتلقتو اخبرنی رجل من اہل بصرہ ایک بصری آدمی نے مجھے خبر دیا کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا تھا ابو بکر نے کہا لَشِرْكُ فِيكُمْ أَخْفَا مِنْ دَبِي بِنَّمْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ آپ میں شرک ہے اور آپ میں جو شرک ہے وہ چونٹی کے حرکت سے زیادہ مخفی ہے یعنی یہ آپ میں چھپا ہوا شرک اس کے متعلق البانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اب آپ کہتے ہیں میں البانی کو نہیں مانتا ٹھیک آپ کی مرضی ہے آپ آزاد آدمی ہیں آپ البانی کو نہیں مانتا لیکن عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ البانی صاحب کی تصیحات کو وہ مانتے ہیں تو کم از کم ان کے لئے ان کے نزدیک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے پھر اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے اس حدیث کو محمد ابن اسماعیل البخاری نے نقل کیا ہے یہ حدیث اگر آپ اس کو صحیح نہ بھی مان لیں جو اس انداز سے محمد ابن اسماعیل البخاری نے لائے اپنی کتاب میں اس کو کم از کم آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جوٹی حدیث ہے کیونکہ بہت فرق ہوتا ہے خزب حدیث میں اور ضعیف حدیث میں ایک حدیث ہو سکتا ہے ایک ضعیف ہو لیکن اس کے جوٹی ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ اس کتاب کا صرف یہ مصدر یہ نہیں ہے آپ جب آپ نے کال کیا تھا یا اس دوست نے کال کیا تھا اس حدیث کے متعلق کو سوال کر رہا تھا یہ صرف اس کتاب میں نہیں آیا اس کے اور بھی مصادر ہیں ملاحظہ فرمائیہ یہ کتاب مصند و ابیعلا الموصلی تحقیق و تعلیق ارشاد الحق الاثری ادارة العلوم الاثریہ فیصل آباد وہ ایک کتاب چپی ہے بیروت لبنان میں سنہ انیس سو اٹھانویں اٹھاسی میں یہاں پر صفحہ نمبر ساٹھ میں وہ کئی آسانیت کے حدیث کو نقل کرتے ہیں کئی آسانیت حدیث نمبر چوون اخبرنی لیت ابن سلیم ان ابی محمد ان حضیفہ ان ابی بکر حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر سے امہ حضر ذالک حضیفہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امہ اخبرہ ابو بکر راوی کہتا ہے کہ یا تو ابو حضیفہ نے خود یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یا حضیفہ نے ابو بکر سے سنا ہے اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا الاشرک فیکم اخفا من دبی بن نمت کہ شرک آب میں چپا ہوا ہے اور چونٹی کے جو حرکت ہے وہ مشکل سے نظر آتی ہے اسی طرح آب میں شرک جو ہے چپا ہوا شرک ہے آپ ٹھیک ہے پھر اگلا جو حدیث ہے اگلا جو حدیث ہے وہ یہ ہے حدیث نمبر پچپن ہے ان ابی محمد ان معقل ابن یسار احدثن ابو بکر ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک دوسری سند کے ساتھ حدثنا عبدالعزیز ابن مسلم حدثنا لیس ان ابی محمد ان معقل ابن یسار وہی روایت اس میں سب رجال مذکور ہیں اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ رجل من البصر سب مذکور ہیں اسامی مذکور ہیں سند کے ساتھ کہ ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک آپ میں مخفی ہے شرک آپ کے دلوں میں شرک چھپا ہوا شرک موجود ہے وہ چونٹی کا حرکت سے بھی زیادہ چونٹی کا حرکت کو آپ دیکھنا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا چونٹی جا رہا ہے نہیں جا وہ بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح آپ میں شرک ہے آپ لوگوں میں شرک ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے اندر چھپایا ہوا اچھا اس کے بعد پھر سند کے ساتھ اگلی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا تھا اور اس میں بھی سب رجال مذکور ہیں رجل من البصر کچھ بھی نہیں سب رجال مذکور ہیں حدثنی ابو بکر نانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو پھر یہ متعدد آسانیت کے ساتھ ایک سند جو بخاری صاحب کی سند ہے اس میں ایک رجل ہے مجھول ہے لیکن جو ابو یعلا الموسی صاحب کی جو آسانیت ہیں اس میں سب رجال مذکور ہیں مختلف آسانیت سند بھی نہیں متعدد آسانیت کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ابو بکر سے کہا ہے اور ابو بکر کو اس عیب کے ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے اس عیب اور اس صفت سے جس سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے عظیم جو بنایا شرک ہے اللہ تعالی نے یہ جملے ابو بکر کے لیے فرمایا ہے اور یہ متعدد آسانیت کے ساتھ آپ ہی کے کتب سے میں نے دکھائے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ بخاری کے سند میں کچھ گڑبڑ ہے اس میں ایک رجل مجھول ہے تو دوسری آسانیت بھی موجود ہے میرے معظم ناظرین یہ کتاب نزہت النظر توضیح نخبت الفکر فی مصطلح اہل الاثر تعالیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی بہت مشہور معروف اہل علم جو احادیث میں تحقیق کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نزہت النظر علوم الحدیث میں بہت ہی اسطلاح اساسی کتب میں سے ہیں کلیدی کتب میں سے ہیں اچھا یہ کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار ایک میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھتر میں صفحہ نمبر اٹھتر میں سیونٹی ایٹ میں الصحیح لغیرہی کہ بعض احادیث ہوتے ہیں کہ ان کی عدی ان کی صند اگر فی نفس صحہ اس میں کوئی ضعف ہو کوئی لین ہو کوئی کمزوری ہو تو وہ شواہد کے ذریعے سے اور مطابعات کے ذریعے سے دوسری روایات کو دیکھ کر اسانیت کو دیکھ کر وہ صحت کی درجت تک ان کی ترقی ہوتی ہے وہ صحیح بن جاتے ہیں ان کی تقویت ہوتی ہے فرماتے ہیں وَبِكَثْرَتِ تُرُقِهِ يُصَحَ بِكَثْرَتِ تُرُقِهِ يُصَحَ ایک حدیث ایک حدیث وہ سکتا ہے کی بھی نفسی اس کی صرف زیف لیکن وہی حدیث اگر مختلف زراعیہ سے وہ موصول ہی تو وہ اس کثرتِ تُرُق کی وجہ سے وہ صحیح بن جاتے ہیں اجھا وَإنَّمَا نَحْكُمُ لَهُ بِصِحَتِ بِصِحَتِ عِندَ تَعْدُدِ تُرُقِ کیونکہ تَعْدُدِ تُرُقِ چونکہ بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہے اس سے وہ صحیح کی درجے تک وہ پہنچ جاتی ہیں پھر حافظ ابن حجر یہ کتاب ملاحظہ فرمائی اَنُّكَتْ عَلَا كِتَابِ ابنِ الصَّلَاح لِلْحَافِظِ ابنِ حَجَرِ الْأَسْقَلَانِي المجلدُ الْأَوَّلِ یہ کتاب سنہ 1984 میں چھپی ہے یہ بھی کتاب بہت اساسی کتب میں سے ہے علمِ حدیث میں یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں الْأَوْذُنَانِ مِنَ الرَّاس دو کان دو کان جو ہے یہ سر کا جزو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں جو غیر شیع بھائی ہیں وہ اپنی سر کی مسح کرتے ہیں اور کانوں کی مسح کرتے ہیں وزو میں اور وہ کیوں کیونکہ قرآن میں تو جاتے ہیں نہیں کہ کانوں کی مسح کرو لیکن قرآن میں یہ ہے وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُم تو ان کے پاس اس کے مطلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس کان کی مسح کیا جائے قرآن میں بھی نہیں ہے لیکن وہ کان کی مسح کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ضعیف حدیث ہے ضعیف حدیث ہے الْأَوْذُنَانِ مِنَ الرَّاس کہ دو کان جو ہے یہ سر کا جزو ہے تو وہ چار طریق لے کاتے ہیں حافظ ابن حجر یہاں پہ چار حدیث لے کاتے ہیں الْأَوْذُنَانِ مِنَ الرَّاس یہاں پہ صفحہ نمبر 409 چار سو دس چار سو گیارہ چار سو بارہ چار سو تیرہ چار سو چودہ چار سو پندرہ تک یہاں چار حدیث لے کاتے ہیں چاروں کے چار وہ ثابت کرتے ہیں یہ سب ضعیف الْأَوْذُنَانِ مِنَ الرَّاس لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سب کانوں کی مسح کرتے ہیں حدیث تو ایک بھی صحیح نہیں ہے الْأَوْذُنَانِ مِنَ الرَّاس تو یہ کیسے صحیح ہوئی کیوں اس کے مطالق فرماتے ہیں وَإِذَا نَظَرَ الْمُنصِفُ إِلَى مَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقُ منصف انسان جو انصاف کرتا کہتا ہم مجموعہ حدیث کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے ہر سنت کو ہم نے دیکھا چار طریقے مارے پاس چاروں کے چار ضعیف ہیں مجموعہ حدیث طرق عَلِمَ أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا کہتا ہم مجموعہ کو دیکھو تو انسان کو انصاف کرتا ہے اس حدیث کے اصل ہے یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے یہ حدیث ضعیف نہیں ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُطْرَحْ وَلَيْا ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں وَقَدْ حَسَّنُوا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً بِعْتِبَارِ طُرُقٍ لَهَ دُونَ حَادِهِ کہتا ہے میں تو چار میں نے پاس چار طریق ہیں محدثین نے بہت سارے احادیث کو ششتی صاحب محدثین نے بہت سارے احادیث کی تصحیح کی ہے اور تحسین کی ہے تحسین یعنی تصحیح پتہ آپ کو حدیث حسن حدیث صحیح کے اقصر افصام میں سے محدثین نے تعدد ترق کی وجہ سے بہت ساری احادیث کی تصحیح دون حدی چار سے کم تر چار سے کم تر حدیث ہیں ہمارے پاس اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے کتب میں کہ عدیث دو طریق سے تین طریق سے آتے ہیں تو بعض دفع تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ان کی کتب میں مثلا الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ سویوتی کے پاس ایک عدیث ہے چار طریق سے وہ حکم کرتا ہے کہ یہ متواتر ہے نہ صرف صحت کی حکم کرتا ہے بلکہ چار طریق کی وجہ سے وہ حکم کرتا ہے اس کی تواتر کی تو یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام ابو بکر کو ظلم عظیم سے یعنی شرک کے صفت سے وصف فرمایا ہے یہ آپ کی کتب متعدد طرق سے ثابت ہے آپ نے ایک طریقے متعلق بات کیا ہے اگر یہ بقیہ طرق یہ ضعیف بھی ہوں فی انفس ہیں تو یہ خسرت طرق کی وجہ سے ان کی صحت کا آپ انکار نہیں کر سکتے اچھا یہ بات ہے اب آپ کا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یا یہ شرک عظیم یہ شرک ابو بکر سے اس کو موصوف فرمایا ہے یہ شرک کونسا شرک ہے شرک اکبر ہے یا غیر ہی ہے دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا آپ کے کتاب میں موجود ہے وہ اتنا ہی ہم اس کے مطالق بات کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں شرک شرک ہے شرک ہے قرآن مجید نے فرمایا شرک جیسا بھی ہو شرک جیسا بھی ہو لا تشک بھی اللہ اللہ سے شرک نہ کرو یہ نہیں فرمایا یہ شرک اکبر ہے یا شرک ازغر ہے یہ شرک خفی ہے یا شرک جلی ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے کوئی تقسیم نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا شرک جو ہے بہت عظیم گناہ ہے جیسا بھی ہو جیسا بھی ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس صفت سے متصف ہے وہ ظالم عظیم ہے لذا ہم جس شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا ہے ہم اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ظالم عظیم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مبارک بقرہ میں ملاحظہ فرمائیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم سورہ مبارک بقرہ البقرہ یہاں پر بلی وَإِذِ اَبْتِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا جب عبراہیم علیہ السلام کی ہم نے امتحان لے لیا تو امتحان میں وہ پاس ہو گئے کامیاب سرخروس اور افراز تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو لِلنَّاسِ إِمَامًا لوگوں کا امام بناتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ انہوں نے ارز کیا کہ میری ذُرِّیہ میری اولاد اس کو بھی امامت دیا جائے گا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا کہ امامت میرا عہدہ ہے یہ ظالم کو نہیں مل سکتا امامت ظالم کو نہیں مل سکتا اچھا اب صحیح سنت کے ساتھ آپ کے کتاب میں مُعتبر سنت کے متعدد اسانیت کے ساتھ آپ کے کتاب میں ابو بغر کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مشرک کہا توشیوں کا حق ہے کہ کہہ دیں مشرک ہے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ ایمان یہی ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں یا تقزیب کریں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کرتا ہے وہ ہے کافر جہنم جو ان کی تصدیق کرنے میں تذبذب کرتا ہے کچھ کے چاہتا ہے وہ بھی کافر جہنم ایمان یہی ہے کہ آمن جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہم اس کی تصدیق کریں تو جب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مشرک ہے تو پھر آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ کہہ دیں کہ مشرق قرآن نے کہا جو مشرق جو بھی ہے ظالمِ عظیم ہے تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے تو قرآن کی تصدیق کرو قرآن کی مخالفت نہ کرو کہہ دو کہ یہ ظالمِ عظیم پھر قرآن نے فرمایا کہ امامت ظالم کو نہیں مل سکتا بالخصوص اگر ظالم ظالمِ عظیم ہو اس کا ظلم عظیم ہو تو اس کو کیسے مل سکتا ہے جب قرآن نے فرمایا واضح الفاظ میں کہ امامت ظالم کو نہیں مل سکتا تو ظالم عظیم کو آپ لوگوں نے کیسے اپنا امام بنا دیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ مشرک ہے تو بہرحال تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سب باتیں آپ کو تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا مشرک ہونا اس شخص کا ظالم عظیم ہونا اور اس کے امامت کا انکار کرنا یہ قرآن کی روح سے ہے سنت کی روح سے ہے یہ شرط ایمان ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے قرآن کا انکار کیا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا تقزیب کیا اب ایک اور بات نہیں کہ نہ صرف یہ صفات اس شخص کے لئے ثابت ہوتی ہیں ایک صفات اور بھی ثابت ہوتی ہیں اذا جاک المنافقون قالوا نشہدوا انکا لرسول اللہ واللہ یعلموا انکا لرسولو واللہ یشہدوا ان المنافقین لکاذبون بس میں ختم ہوئے بس تیس سیکنڈ مارے پینتالیس سیکنڈ میرا آخری جملہ آخری جملہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافقین جویں جھوڑ بولتے ہیں منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ اور ہے زبان میں تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دل میں انکاری انکار شرکی شرک تو پھر مشرق ہونا ثابت ظالم ہونا ثابت امامت اس شخص کی باطل چوتہ صفت تو اس کا منافق بنا بھی الحمدللہ ثابت ہو گیا کیونکہ جب اس کی زبان میں توہید دل میں شرک ہے پیغمبر نے خبر دیا تو پھر بات کی فتح ہے بسم اللہ مولی صاحب